اسلام علیکم ناظرین ساتھ نومبر کو ساڑھے تین بجے سہ پہر گردوارہ صاحب شکندرابہ سے نگر کرتن جلوس نکالا جائے گا جو مختلف راستوں سے ہوتا ہوا گردوارہ واپس ہوگا نو نومبر کو گردوارہ سری گروہ سنگھ سبا اشوک بازار افضلگن سے شام چار بجے جلوس نکلے گا بارہ نومبر کو گروہ نانک جی کی اومی پیداعش کے دن نمائش بایدہ پر ویشال دیوان یعنی جل سیام صبح دس بجے تا چار بجے شام منقض ہوگا جس میں پچیس تا تیس ہزار سکھوں کی شرکت متوقع ہوئے گیارہ اور بارہ نومبر کو رات میں سکندرابہ کے گردوارہ اور افضلگنج کے گردوارے میں کیرتن ہوگا گروہ سنگھ بگا نے بتایا کہ شہر کے تمام گردواروں میں گیارہ نومبر کو ایک روزہ ہیلپ کیمپ اور خون کی حیثے کے کیمپ منقض کیا جائے گا رہاستی وزر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی رامارہو اس کا افتحہ کریں گے پریس کانفیس میں پربندہ کمیٹی کے دوسرے عددار بلدیو سنگھ بگا جوگندر سنگھ مجرال اور سوتار سنگھ خنوجہ بھی موجود تھے ہیدراباد اور سکندراباد کی پنجابی اور سکھ سنگت اور ہیدراباد اور سکندراباد کی ورکنگ کمیٹی کی طرف سے آپ سب پریس والوں کا خاص طول پر دھنیواد کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہماری اس چھوٹی سی ریکویسٹ کو کنسیڈر کرتے ہوئے آج کی اس ویری ویری سپیشل میٹنگ میں آپ اپنا ٹائم نکال کے اوپستیت ہوئے ہو آپ سب کا دھنیواد کیا جاتا ہے جیسے کی آپ سب جانتے ہو آج کی یہ جو وشیش میٹنگ رکھی گئی ہے وہ گرنانک دیو جی مہارات جی کے پانچ سو پچاسوے جو جنم دیوست کا پروگرام ہے ہم لوگ پرکاش اتصاب بولتے ہیں گرنانک دیو جی مہارات جی کے پانچ سو پچاسوے پرکاش اتصاب کے اوپلکش میں آج یہ میٹنگ رکھی گئی ہے یہ ایک ویسے تو ہم ہر سال گرنانک جی کا جو پرکاش اتصاب ہے بڑے ہی اتصاب کے ساتھ بڑے ہی اچھے پیمانے پر منانے کی کوشش ہر کوئی کرتا ہے لیکن یہ جو ایک پانچ سو پچاس سالہ پرکاش اتصاب ہے یہ ایک ویری ویری سپیشل لوکیشنز ہے ہر گرنسک کے لیے یہ بہت آنر کی بات ہے کہ اس کی لائف ٹائم میں he is able to be in this program of گرنانک دیو جی مہارات پانچ سو پچاسوے یہ جو پرکاش اتصاب ہے نہ صرف ہیدر آباد سکندر آباد میں نہ صرف سارے ہندوستان میں بلکہ سارے وشو میں آپ سب دیکھ رہی ہوں گے سارے وشو میں بڑے ہی اچھے طریقے سے بڑے ہی اچھ سر پر منائے جانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اس میں نہ صرف کمیٹیز انوالو ہے بلکہ سنگت خود سکھ کمیٹی کا ایک ایک بچہ ایک ایک بزرگ ایک ایک نوجوان ہر کوئی لیڈیز اس میں پوری طرح انوالو ہے اور پوری طرح اس ریسپانسیبلیٹی کو پورا کرتے ہوئے یہ program آج تک یہاں تک لے کر آئے ہیں یہاں تک کا ارث ہم نے گرنانک جی کا پرکاش پورپ کا جو program ہے وہ already start ہو چکا ہے آٹھ پرباد پھرییاں ہماری نکل چکی ہیں پرباد پھری کا ارث یہ ہے کہ ہم لوگ early morning چار بجے ہیدراباد اور سکندراباد میں ساری سنگت یعنی لیڈیز اور جنٹس مل کے کرتن کرتے ہوئے ہیدراباد اور سکندراباد کے جو main roads ہیں وہاں پر ہم کرتے ہوئے گرنانک جی کی اور چھ سوا چھ بجے تک واپس گرنانک جی کی جیونی پہ ہر شبت ہم گائن کرتے ہوئے واپس پہنچنے کے بعد گرو کے لنگر کی ویوستہ بھی کی جاتی ہے اور جہاں پر بھی پرباد پھری جاتی ہے بڑا ہی بھوے بڑا ہی وشال سواگت ہر سنگت کی طرح جیسا میں نے آپ سے کہا ہے اس بار پوری سنگت ہمارے ساتھ ہے ساری سنگت ساری سکھ کمیونٹی پنجابی کمیونٹی بلکہ ساری ہی کمیونٹیز ہمارے ساتھ ہیں اور ایکولی انوالو ہے اور بڑے ہی اتصاہ کے ساتھ یہ پروگرام منانے کی کوشش کر رہے ہیں اب میں آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے میں introduction کرنا چاہوں گا سب کا جو آج ابھی stage پر اپستت ہے ہمارے respected personalities ہیدر آباد اور سکندر آباد کے working committee members ان کا میں formal introduction پہلے کرواؤں گا اس کے بعد میں request کروں گا آپ سے بھی آپ کا introduction one by one لوں تاکہ آپ کی بھی ہم جان پچھان ہو جائے ہمارے جو ہے ہم communication ہماری easy ہو جائے سب سے پہلے میں request میں یہ inform کرنا چاہ رہا ہوں کوئی ہمارے سکندر آباد گردوارے کے president جو ہے وہ سردار بلدیو سنگھ جی بگا ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہیدر آباد گردوارے کے جو president ہے ہمارے ویر سردار گرچرن سنگھ جی بگا جی ہیں سکندر آباد گردوارے کے جنرل سکتر صاحب سردار آفتار سنگھ جی کھنڈوجا جی ہیں جو کہ بہت اچھے خود ایک speaker ہے respected personality of our community ہے اور سردار vice president سردار سردار کلدیب سنگھ جی سلوجا جی میں request کروں گا تھوڑے جا کھڑے ہو کہ کلدیب سنگ جی سرجید سنگ جی secretary سردار سرندر سنگ جی کھنڈوجا جی نہ صرف committee میں بلکہ خالصہ سیوہ دل جو ایک youngsters کا group ہے اس کو بھی lead کرتے ہیں بہت ہی اچھے نگر کرتن کے convener بھی ہے نگر کرتن کا مطلب کل جو program ہے نگر کرتن یعنی procession کے طور پہ جو ہیدر آباد اور سکندر آباد سے نگر کرتن نکلے گا اس کے convener بھی ہمارے سردار سرندر سنگ جی کمل جی کھیڑا جی treasurer ہیں میرے left پہ جو بیٹھے ہوئے myself اندر جی سنگ ٹوٹیجا as a stage secretary of ہیدر آباد گردوارا committee اور میرے left پہ جو پالا جی جو سیوہ دار ہیں working committee کے بہت responsible member ہیں سردار منجید سنگ جی بگا جی ہمارے honorary guest ہیں سردار دلباق سنگ جی چھابڑا جی میں request کروں گا دو من cashier کے طور پہ اپنی responsibilities کو جہاں پر انہوں نے as a cashier اپنی responsibilities سمال رہے ہیں سبیلیٹی اپنے ہاتھ میں لی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ جتنے بھی سٹوڈنٹ آئے ہیں آج سب سبی سٹوڈنٹ پرس کلاس پہ پاس ہوئے give him a big hand for this ہمارے سردار گردیب سنگ جی چھابڑا جی working committee کے responsible member سردار جس پال سنگ ہمارے وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے آپ کو تازہ آپڈیٹ ملتے رہیں ملتے